بی جی پی ایسیولی الیکشن تو ہونے نہیں دے گی یہاں پہ کیونکہ ان کی کوئی نمائندگی نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پر جمہو یا کشمیر کے اندر اور وہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ ہے وہ ایک مجبوری ہے یا تو وہ وہ بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں جن کے جن کے پیچھے انہوں نے جو ان کی وہ ہے وہ جادوگر جو انہیں دو تین پال کے رکھے ہیں جیسے سی بی آئی ای ڈی این اے تو جن کو بھی جو بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو ان لوگ ان کو یہ لوگ وہ جادوگر کو استعمال کرتے ہیں یا ای ڈی بیج دیا سی بی آئی بیج دیا اب کیونکہ ان لوگوں کی ایک مجبوری ہے اب ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ بچارے ڈر کے مارے یا پولیس کی خوف یا کوئی بھی ڈر ہے ان کو تو وہ باجپا کو سپورٹ کرتے ہیں تو باقی تو کچھ ہے نہیں جو وہ کشمیر میں اور جس کی وجہ سے الیکشنز یہاں پر یہ لوگ کروانا نہیں چاہتے شاید یہ لوگ کیونکہ پورا جو کٹ پتلی جو چل رہا ہے یہاں پر جو باگ دوڑ ہے سب سنٹر کے ہاتھ میں جیسے آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کنٹرول کرتا ہے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو رولنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی بابا مند جی شرائن بورڈ کے اوپر جبکہ وہ میٹنگ کشمیر کے اندر ہونی چاہے تھی جو بھی انتظامات اس میں اس کے لیے سیکیورٹی ہو لنگر ہو یادری اس کو آنے جانے کی باتیں ہو وہ کشمیر میں ہونے چاہے تھی لیکن آہ سنٹر کی مہربانی ہے تو انہوں نے اپنے گھر بلا دیا دلی بلا دیا اس میں جو بھی ٹاپ بیروکریٹس رہے اس میں جو آہ یا ان کا جو ریپرزنٹیٹو ہے یہاں پر آہ مشٹر سنا مشٹر ال جی وہ بھی ان کا ریپرزنٹیٹو ہے تو اس کو بھی انہوں نے وہاں بلا دیا تو ہم یہ چیز کو مانتے ہیں کی کیا کہتے ہیں ہم لوگ کشمیر کے لوگ خاص کر کے اور جمعہ کے لوگ ان کی پوری ویوستہ کے لیے تیار ہیں اور جیسے میں نے اپنے ہر ہر پروگرام میں کہا کی یادری اس کو کہ ہندوستان کے دیش کے لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ بابا ورنات جی کی یادرہ کے لیے آئے اور ہم دہیے دل سے ان کا سواقت کریں گے اور اس سے پہلے بھی یہ بھول جائے باجباب علے کی یادرہ جو ہے آج پہلی دفعہ چل رہی ہے ہم نے نائنٹیز میں بھی یادرہ کو چلایا ہم نے نائنٹی تھری میں بھی یادرہ کو چلایا یہ جو آج کشمیر کو میں حکومت کرنے کے لیے اترپردیش اور راجستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن چھوکروں کو ابھی یہ نہیں پتا اگر میں پوچھوں ان کو کی یہاں پر کوئی جگہ جو ہے صفا کا دل بھی ہے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ صفا کا دل ہے کہاں پر یا جمعوں میں اگر میں بتاؤں کچھی چھاپنی کونسی جگہ ہے وہ یہ ان کو پتا بھی نہیں ہے چون چھوکریں یہاں پر نائی چھوکریں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے آپ کو سپر ہیرو نہ سمجھے یاترہ کے معاشر نہ سمجھے ہم نے اس سے پہلے بھی بابا برفانی کی یاترہ چلائی ہے اور آگے بھی چلاتے رہیں گے کشمری لوگوں کے رگوں میں اور جمعوں کے لوگوں کے رگوں میں جب تک خون بڑا ہوا ہے یاترہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور بابا برفانی کی جو یاترہ ہے اس کو ہم کامیاب کریں گے اور دیش کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس بار دوہزار چوبیس میں وہ سبھی لوگ یاترہ کے لیے آئے اور جس کو بھی بابا برفانی کا درشن کرنا ہے وہ کرے باشپا والے اپنے سر پہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے کہ ہم لوگ دیش بکت ہے وہ سٹیفکیٹ باتنے والے لوگ نہیں ہیں باشپا والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی میں جو ہے جنہوں نے آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا جنہوں نے کبھی بھی ہندوستان کو آزاد کوئی بھی آپ کو جو سنگ ہے سنگ روپ جو ہے جو یہ باجپا کی قربانی کہی پر بھی دیش کی آزادی میں کہی پر ان لوگوں کی قربانی نہیں ہے ان لوگوں نے ماتھما گاندی جیسے لوگوں کو مارا ان لوگوں کو جنہوں نے دیش کی دیش کو انگریزوں سے آزاد آزادی لینے کے لیے جنہوں نے اپنے بلیدان دیا جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ان لوگوں نے پیچھے سے کھنجر چلائے اور آج ہی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ دیشواسی ہے یہ داشتگرد ہے یہ ہندوستان میں دیش لوگ ہیں اور ان کی باتوں کی طرف نہیں جائے اور دوہزار چوبیس ہمیں مانتے ہیں کہ ان کو جنتہ ایسے پھینکے گی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور جس کے لیے اب آٹھ مہینے بچے ہوئے ہیں جیادہ دور نہیں ہے آٹھ مہینے کا ان صبر کرے آٹھ مہینے انتظار کرے جس ایڈی سی بی آئی اور این آئی کو انہوں نے استعمال کیا یاد کر رکھے کہ یہی ایڈی آئی اور این آئی اور سی بی آئی جو ہے ان کے پیچھے چلے گی جس طرح چتابرم کو آپ لوگوں نے جیل میں بڑا جس چتابرم نے تہار جیل کی اناغریشن کی تھی اور اسی طریقے سے آپ لوگ نے این آئی سی بی آئی اور ایڈی کی اناغریشن کی اب ہمیں سکھایا کیا کرنا ہے وہ دیش کی جنتہ یہ جانتی ہے آنے والی دنوں میں آپ لوگوں کو یہی لوگ کام آئیں گے ایک بات دوسری جو میں بتا رہا ہوں رہی بات یہاں کے ایلیکشنز کی ہم جیسے مانتے ہیں کہ پنچائل اسمبلی ایلیکشنز تو یہ لوگ بالکل نہیں کریں گے ایسی کوئی امید کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز نہ رکھے کشمیر کے پولٹیکل لیڈرز نہ کرے کشمیر کی جنتہ نہ کرے نہ یہ تھی آپ کے سٹیٹھوڑ واپس دیں گے سب ہی وعدے ان کے جھوٹے ہیں جس طرح پندرہ لاکھ روپے آپ کے ایکاؤنٹ میں نہیں آئے تھے اسی طریقے سے سٹیٹھوڑ آپ کے آپ کو واپس نہیں ملے گا اور اسمبلی ایلیکشنز تو دور کی بات ہے انہوں نے ہائی جیک کر کے رکھا ہے پورے آہ دیش کے جو جو دیش کے ہماری آہ یہ آہ چیزیں ہیں جو دیش کو چلاتی ہے چاہیے اس میں ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو دیش کی قانونی عوضہ انہوں نے پورے سب چیز کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے جیسے پاکستان میں اندھا قانون چل رہا ہے وہی حالات انہوں نے دیش کے اندر کی ہے تو اسی لیے ہمیں بانتے ہیں کہ پنچائت کیونکہ رورل پنچائت الیکشن شاہد یہ لوگ کریں اور اس کے لیے ہماری جنتہ تیار ہے ہماری عوام تیار ہے ہماری پبلک تیار ہے آنے والی دنوں میں ان کو پنچائت میں بھی کوئی سیٹ نہیں ملے گی اور اسی کے لیے آج ہماری جو میٹنگز تھی یہاں پر جو تیاری تھی تو اسی صورت کے اسی میں ہم لوگوں نے اپنی ساتھیوں کو آج بلایا تاکہ آفٹر بابا مرناث جی کی یادرہ کے بعد شاہد ہے سب یہ پنچائت الیکشن اور یو ایل بی الیکشن سے یہاں پر ہو اور اس میں ہم لوگ ان کو سبھی لوگ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سبھی پارٹیوز کو ایک ہو جانا چاہے اور ایک ہی کانڈیڈیٹ اٹھانا چاہے یو ایل بی میں بھی پنچائت میں بھی تاکہ ایسی ہار ہم ان کو دے سکے تاکہ جو کرناٹکہ میں ہوا اس سے بھی بتر ہو اور زندگی پر یہ لوگ یاد کریں انہوں نے دیش کے پورے سسٹم کو تباہ کر کے رکھا ہے کیونکہ ہماری جو چھتری پارٹیاں ہیں یہاں پہ جو جمہو کشمیر کی لوکل پارٹیز ہیں یا وہ سب پارٹیز جو انٹی بی جی پی جو پارٹیز ہیں تو دیکھیں ہم ایک چھوٹی سی جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں جس میں ہماری چھے سیٹیں زیادہ سے زیادہ آتی ہے کشمیر اینڈ جمہو سے اور اس میں ہمارا رول زیادہ نہیں بنتا ہمارا کیونکہ زیادہ ان لوگوں کا بنتا ہے کہ جہاں پر سیدھیں زیادہ ہیں جہاں پر زیادہ سیدھیں ہیں چاہیے کلکتہ ویسٹ بینگول وغیرہ وغیرہ لیکن جو بھی باگے دیری ہوگی سبھی پارٹیز کی ہوگی کیونکہ سبھی لوگ مل جل کے جو ہے اس وقت ہم نے باجپا دیش مکت جو ہے فری باجپا گورنمنٹ باجپا کو اپوشن رکھتے ہوئے ہم نے دوہزار چو بیس کی سرکاری بنانی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے آپ کی دوہزار انیس سے آپ کے الیکشنز نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ لوگ آپ کا سٹیٹھوڈ کا ماملہ ہے یہ ایک آپ کا سٹیٹھوڈ واپس تو ملے کم سے کم یا الیکشنز تو ہوئے ایک سرکار تو بنے ایک چیپنشل کو ہم پاور تو دے یا سی ایم کو ایزے مہر بنا کے رکھے تو وہ کوئی معنی نہیں بن دا